بزنس کمیلیٹی کی بہتری کے لیے نیب نے کیا وہ یہ کہ تمام ٹیکس ریلیٹڈ مقدمات جو کسی سٹیج پر اور اس میں یہ دو سال شامل نہیں ہے یہ دو سو سترہ سے بہت سی ایسی چیزیں جو دو ہزار سترہ سے پہلے کی ہیں وہ تمام مقدمات خواہ وہ کسی سٹیج پر ہیں ان کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے نیب ٹیکس اور بینک دفول کے کسی بھی معاملے پر مداخلت نہیں کرے گا جو سٹیج ریٹائر جعبد اقبال کا اعلان بزنس منز کو نقصان پہنچانے والا کوئی اقدام نہیں اٹھا جائے گا چیرمن نیب کہتے ہیں اعتصاب کا ادارہ بے لگام نہیں اور نہ ہی مادر پر در ازاد ہے کسی کے کاروبار یا مالی معاملات سے کوئی سرکان نہیں بس ترپشن خطف کرنا چاہتے ہیں نیب سکھن نے پیپلز پارٹی کے نام منتخب ایم این اے صدار محمد بخش مہر کے خلاق صحقیقات کا آگاس کر دیا ڈپٹی کمیشنر کھوٹکی سے محمد بخش مہر کی زمین کا رکوٹ بھی مانگ لیا گیا پی تی آئی کے کار رہنما کے گرد نیب کا گھیرہ تنگ ہو گیا بھاولپور سے ایم اے فاروق آزم ملک کو کل طرف کر لیا کنال گارڈن ہاؤسنگ سکیم کا ریکارڈ بھی مانگ لیا نیب سکھن نے عوام شکایات پر لارکانہ ڈیویجن کے پانچ حصہ کے تمام مختلقاروں کو ریکارڈ سمیت 15 سوبر کو طرف کر لیا اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا دس عرب ڈالر کا ریکارڈ کرزہ واپس کیا وفاقی وزیر حماد ازہر کا کہنا ہے ملکی محشت کی بہتری کے لیے سخت پیسلے کرنے پڑے جس کے سمرات اب نظر آ رہی ہیں ملک میں ایک عرب ڈالر کی کپاز درامت کرنا ناگزیر ہو گیا انجاب کے سرکاری اسپتالوں میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کر آیا تو پتہ چلا ڈاکٹرز صرف آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں سبائی وزیر اطلاعات اسلام اقبال پرابیٹ پریکٹس کرنے کے لیے ڈاکٹرز پر برس پڑے بولے حاضری کے لیے سختی کرنا کوئی غلط اقدام نہیں مارچ کرنے والوں کا الو سی کی طرف جانا ہمارے لیے چالنج ہے کنٹرول آئین اوپور کرنے کا مطلب ایک نئے وارزون میں داخل ہونا ہوگا خواہ چھوٹی نے مارچ کرنے والوں سے پوراں رہنے کی اپیل کر دی مقبوزہ کشمیر میں تریسر دنوں بعد بھی قیدو بن کی صوبتیں کم نہ ہوئیں نظام زندگی درہم برہم تعلیمی داروں، تجارتی مراکز اور گلی کھوچوں میں تحال سناٹے کراچ کراچی میں محکمہ کسٹم اور پولیس نے سمگلنگ کی تداروں کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا غیر قانونی طور پر درامت ہونے والے سامان کی روک تھام کے لیے نئی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی آزاد کشمیر کے زلزلے سے متاثرہ علاقے ایک بار پھر لرز اٹھے زلزلے کے جھٹکوں سے خالق آباد میں امارت زمین بوث ہو گئی تین افراد زخمین ہو گئے کراچی پہ پولیس کے جانب سے شہریوں کے شاہر تنکر ناپن کے باقیات پر آلہ افسران نے ایکشن لے لیا شہریوں کے درخواست پر شہر آئی فیصل پولیس کے چار اہلکاروں کو حرافت میں لے لیا گیا لاہور میں شہر آکورٹ پولیس نے کارروائے کر کے گجنوالہ سے اغواہ کی گئی سترہ سالہ لڑکی کو بازیاب کرا لیا دو ملزمان کو پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا لاہور جنہ اسپتال میں دینٹل ووچ کے ایکسری روم کا دروازہ آٹومیٹک لوگ کے بجائے بوتل اور رسی کے مدد سے کھولا جانے لگا جی نیوز نے انتظامی کی کار کردگی کا پول کھول دیا لاہور کے سستے اتوار بازار بھی مہنگائی کا مرکز بننے لگے سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے سستے اتوار بازاروں کی رونکیں بھی چھین لیں پنجاب میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا گزشتہ چھو بیس گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں دو سو پچیس افراد ڈینگی کا شکار سن بھر میں مزید ایک سو انتالیس افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے کراچی میں ایک سو انتیس اور سین کے دیگر ازلہ میں دس نئے کیسز رپورٹ ہوئے خیبر پختونخواہ کے شہر نوشارہ میں ڈینگی مچھر کے تابر توڑ بار جاری سرکاری اونیجی اسپتالوں میں تین سو سے زائد مداثرین زیرے علاچ درکشہ کراچی کے منی چینجر کو لوٹنے والے دو ملزمان کو سٹی سٹی پر فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ملزمان بیس سے زائد وارداتوں میں ملابس نکلے پنواکل میں فوج پوائزننگ نے ہستا بستا گھر اجار دیا تشویش ناکھالک میں اسپتال منتقل کیے گئے باپ بیٹا چل بسے واقعے میں جام بھاک ہونے والوں کی اتادہ چار ہو گئی پنجاب میں فوٹ ہورٹی نے سترہ ہزار کلو کے ناکت مسالہ جات تلف کر دیئے حفظانے سے حقی اصولوں پر نا اتننے والے برینڈز مارکٹ سے اٹھا لیے گئے کراچی میں سردینہ دس سردینہ شروع کر دی مختلف علاقوں میں موزہ دھار بارش کے بعد تھنڈی ہوایں چلنے لگیں آج بھی بادل بڑھ سنگے تردی آ نہیں رہی بلکہ آ گئی ہے شہر بے مثال میں موسم نے انگڑائے لی تو کنکی میں اضافہ ہو گیا موسم سہانہ تو منظر بھی کھلو تھے لاہور میں سب سے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھنڈی تھنڈی دھوپ اور میٹھی میٹھی چھاؤں نے موسم کو دل پرے بنا دیا راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر موسم دھار بارش سے پانی کا بڑا ریلہ گیا درجن و دیہات میں نچلے درجے کے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا کشپور میں بارش سے سڑکیں تالاب بن گئی جگہ جگہ پانی اور کیچر سے شہریوں کو عام درف میں شدید مشکرات ستاندھا ملتان میں باہدین ذکریہ کے سات سو اسیویں ارز کی تقریبات جاری دوسرے روز بھی زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری